اللہ وبرکاتہ رب العالمین اشرفی چینل پر آپ کا خادم سید شوکت علی اشرفی حاضر خدمت ہے روحانی علاج کا بہترین پروگرام لے کر کے جس پروگرام میں ہر طرح کی تکالیب پریشانیوں کو دور کرنے کے علاجات بیان کیے جاتے ہیں آئیے ہم اپنے سوال کی جانب چلیں پہلا سوال ہے کہ بدمجاز پڑوسی کوئی نہ کوئی بہانے جھگڑا کرتا رہتا ہے اس کا کیا علاج ہے بزرگان ایدین ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی جو کسی نہ کسی بہانے سے آپ سے لڑتا جھگڑتا ہے تو آپ ان سے نہ لڑیں نہ جھگڑیں بلکہ صبر کریں اور یہ عمل کریں عمل کیا ہے کہ پڑوسی کا چہرہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھ کر کے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لِعَلَمْتَرَا كَيْفَ فَعَلَا رَبُّكَ بِعَصْحَابِ الْفِعِلِ کی سُورَحْ آپ پڑھیں وہ سورہ ختم ہو جائے تو فوراً بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ لِعِلَا فِعَلَا كُرَيْشِن کے سورہ پڑھیں پھر وہ سورہ ختم ہو جائے پھر دوبارہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کے عالم طرح کی سورہ پڑھیں جب جب بھی آپ کو وقت ہو اس وقت کے اوپر آپ جو ہے اس وقت میں آپ دونوں سورہ پڑھتے رہیں اور جب آپ پڑھنا بند کرنا چاہیں تو اس کے وقت آپ جو ہے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں اور خدا کی بارگاہ ہمیں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ پڑھوزی کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے اس پر گلب عطا فرمائے یہ اس کا بہترین علاج ہے ہم اسی علاج پر قائم رہ کر کے ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی کلام کی برکت سے آپ کا پڑوسی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگے گا اور سارے جھگڑے فساد جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے دوسرا سوال ہے بچے ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں بچے کسی بھی صورت میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے بلکہ ماں باپ سے شک بھی کرتے رہتے ہیں کہیں ہم کو کھلا نہ دے کہیں پیلا نہ دے اور ہر طرح سے نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا کیا علاج ہے مزرگان ادین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان بچوں کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ دروش شریف پڑھیں اور دروش شریف پڑھ کر کے بسم اللہ الرحیم پڑھ کر کے اللہم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا وجعلنا للمتقین امامہ اللہم ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا وجعلنا للمتقین امامہ یہ اکیس مرتبہ آپ پڑھیں اور بعد میں دروش شریف پڑھ کر کے آپ پانی پر دم کر لیں اور وہی پانی بچوں کو پلا دیں یا بچے اگر سو گئے ہوں تو یہ پڑھنے کے بعد ان بچوں کے اوپر آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے تیسرا سوال ہے بچوں کو ناجائز تعلق ختم کرنے کا علاج کیا ہے یہ بچے غلط لوگوں کے صحبت میں آ کر کے کسی نہ کسی سے ناجائز تعلق رکھتے ہیں وہ تعلقات ختم کرنے کا کیا علاج ہے بزرگاں ندین انشاءات فرماتے ہیں ایک علاج یہ ہے کہ تیرہ سو چونسٹھ مرتبہ تیرہ سو چونسٹھ مرتبہ یا حادیو یا حادیو یا حادیو آپ پڑھتے رہیں اور پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے آپ ان بچوں کو پلا دیں یا سو جائیں تو ان کے اوپر دم کر دیں یہ علاج جو ہے آپ کو اک کس دن تک کرنا ہے یا حادیو آپ پڑھتے رہیں تیرہ سو چونسٹھ مرتبہ اور پانی پر دم کر کے پلا دیں یا آپ دم کر دیں یہ علاج اک کس دن تک کریں اور دوسرا علاج ہے آٹھ ہزار آٹھ سو مرتبہ یا حلیمو یا حلیمو یا حلیمو آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے اس کو بھی پانی پر دم کر لیں اور ان کے جسموں پر بھی دم کر دیں یہ علاج گیارہ دن تک کرنا ہے یا حلیمو کا علاج آٹھ ہزار آٹھ سو مرتبہ پڑھ کر کے گیارہ دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے جبکہ یا حدیو تیرہ سو چونسٹھ مرتبہ پڑھ کر کے آپ کو پانی پر دم کر کے آپ کو ایک کس دن تک اس کا علاج کرنا ہے انشاءاللہ یہ علاج کریں اللہ تعالی ضرور بچوں کو اچھی سمجھ دے گا اور وہ راہِ راست پر آ جائیں گے سوال نمبر چار پر ہم پہنچتے ہیں سوال نمبر چار ہے چیز گم ہو گئی ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے بزرگانی دن ارشاد فرماتے ہیں یا قیوم یا قیوم یا قیوم آپ پندرہ ہزار دو سو مرتبہ پڑھیں پندرہ ہزار دو سو مرتبہ اور آج اگر نہیں مل پائی تو کل کل نہیں تو پرسو اس طرح مسلسل سات دین تک آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ سات دین میں گمشدہ چیز جو ہے وہ آپ کی دستیاب ہو جائے گی سوال نمبر پانچ ہے درد کو دور کرنے کا علاج کیا ہے کوئی بھی درد ہو جہاں پر درد ہے اس درد کو دور کرنے کا علاج کیا ہے تو بزرگانی دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں درد ہو وہاں شہادت کی انگلی رکھیں اور وہاں رکھنے کے بعد آپ وَبِلْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِلْحَقِّ نَزَلَهُ مثال کے طور پر آپ کو یہ ہاتھ پہ یہاں پہ درد ہے تو اسی درد والی جگہ پر آپ شہادت کی انگلی رکھیں اور آپ پڑھیں وَبِلْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِلْحَقِّ نَزَلْ وَبِلْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِلْحَقِّ نَزَلْ اس طرح آپ پڑھتے رہیں ایک کس مرتبہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر دیں یہ علاج صبح دوپیر شام تینوں وقت آپ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا درد ختم ہو جائے گا سوال نمبر چھے شادی جلد ہو جائے کئی حضرات ایسے ہیں کہ جو بار بار کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود بھی شادی نہیں ہوتی کئی حضرات اس سے بہت دکھی ہوتے ہیں تو جلد شادی ہو جائے اس کا کیا علاج ہے مزرگان ادین ارشاد فرماتے ہیں یا واجیدو یا واجیدو چودہ سو چودہ مرتبہ پڑھ کر کے آپ دعا مانگے یا واجیدو یا واجیدو چودہ سو چودہ مرتبہ پڑھ کر کے آپ دعا مانگے انشاء اللہ تعالیٰ آپ یہ عمل اکیس دن تک کریں گے تو اکیس دنوں کے درمیان آپ کو خواب میں کوئی نہ کوئی اشارہ ہوگا وہ اشارے کے مطابق آپ پیغام پہنچائیں انشاء اللہ تعالیٰ جلد شادی ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد پھر آگے کے سوالات آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے وہاں تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو کوئی بھی علم حاصل کرنے یا کروانے کے راستے آگے بڑھا اللہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے مدنی اسلام سٹیڈی سینٹر اور سابری ایڈیوکیشن ٹرسٹ گرچن آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہے یہ سینٹر انڈیا کے گجرات سٹیٹ میں وڑھد راز جلے میں کرجن ٹاؤن جونہ بازار سید نگر میں اسٹیبلش ہے یہ سینٹر حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی کے چھوچوی دامت برکات العالیہ وال قدسیہ کے حکم سے 9 دسمبر 1994 میں قائم ہوا اس کے ماتحت سابری ہائی سکول قائم کی گئی ہے جس میں نرسری سے لے کر 12 سٹینڈر تک کی تعلیم گجراتی میڈیم اور مرکز پبلک سکول میں کے جی سے 10 سٹینڈر تک کی تعلیم انگلیش میڈیم میں دی جاتی ہے اس سینٹر میں اور ہوسٹل میں رہنے والے 1100 سے زیادہ سٹینڈ ایکیڈیم ایڈیوکیشن دینی ایڈیوکیشن ڈیجیٹل ایڈیوکیشن اور کمپیوٹر جیسی بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں بغیر ڈونیشن اور کسی طرح کی کوئی کانسٹ یا کمیونیٹی کا فرق کیے بغیر کیونکہ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ ایڈیوکیشن لوگوں تک پہنچانا ہے دور دراز کے سٹینڈ ایڈیوکیشن لے سکیں اس لیے اس سینٹر میں سیننانی بوائز ہوسٹل قائم کیا گیا ہے جس میں سٹینڈ کے لیے ضروری فیسیلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں جس کا فائدہ پورے گجرات ہمارے اس سینٹر میں پچھے سال میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ سٹینڈ نے ایڈیوکیشن حاصل کیا ہے اور آج انڈیا کے الگ الگ حصے میں کئی سارے سٹیٹس میں اور اپراڈ میں بھی جیسے کہ آئرلینڈ یوکے ایفریقہ سنگاپور آسٹریلیا اور کینیڈا جیسی کنٹریز میں اپنا کریئر بنائے ہوئے ہیں اور بہتر روزکار حاصل کر رہے ہیں اس سکول کے سٹیڈنٹس صرف اچھی انکم ہی حاصل نہیں کرتے بلکہ اچھی ایڈیوکیشن سے اپنی ذہنک قوت بڑھاتے ہیں جس کا پورے سماج کو بھی کسی نہ کسی طرح سے فائدہ ایڈوکیٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی وغیرہ فیلڈ سے ڈگری حاصل کر کے کریئر بنا کے اپنا اور اس سینٹر کا نام روشن کر رہے ہیں اس سکول میں پڑھنے والے سٹیڈنٹس پورے گجرات کے کئی سارے حصے میں سپورٹس کمپیٹیشن میں حصہ لے کر اپنا مقام ہاصل کیے ہیں یہ سینٹر کی جگہ اور کیمپس سٹیڈنٹس کے لیے ایسی پسند کی گئی ہے جہاں قدرتی خوبصورتی اور کرجن ٹاؤن کے کنارے سکون دینے والا ایٹموسفیر ہے آپ بھی اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے ہمارے سینٹر کے ایڈریس پر کانٹک کریں اور اپنے آنے والے کل کو بہتر بنائیں مدنی اسلامی سٹیڈی سینٹر اور سابری ایڈوکیشن ٹرسٹ جونہ بازار سید نگر کرچن سیلہ فڑودرا گجرات انڈیا موبائل 9374 65 7272 9 7 4 6 5 7 2 7 2 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آپ نے جو اس کلیپ میں دیکھا وہ آپ ہی کی امداد کا نتیجہ ہے ہمیں امت مسلمہ کی تعلیم کے لئے اور بھی انتظام کرنا ہے لہٰذا آپ حضرات انڈیا والے انڈیا کے لکھے ہوئے پتے پر اور یوکے والے یوکے کے لکھے ہوئے پتے پر امداد بھیجیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی امداد کو قبول فرمائے آپ کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے اور ہر ایک چھوٹی بڑی وباؤں سے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو بریک کے بعد ساتھوہ سوال لے کر حاضر خدمت ہوں ساتھوہ سوال ہے اہم کام کے اندر کامیابی کے لئے کیا عمل ہے یعنی کوئی کام ایسا ہے جو بہت اہمیت رکھتا ہے وہ کام جو ہے مکمل کرنے میں کامیابی حاصل ہو اس کے لئے کیا عمل ہے بزرگا ندین ارشاد فرماتے ہیں یا مطینو یا مطینو یا مطینو تین سو سانٹھ مرتبہ آپ فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے آپ دعا کریں اس کی کوئی تعداد دینوں کی متین نہیں ہیں آپ جب تک آپ کو کامیابی نہ ملے آپ پڑھتے رہیں روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھنا ہے یہ یا مطینو یا مطینو کا ورد کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی سوال نمبر آٹھ ہے ہر وبا سے محفوظ رہنے کا عمل کیا ہے مزرگان دین یہ رشاد فرماتے ہیں سلام قول من رب رحیم سلام قول من رب رحیم جو یاسین شریف کے اندر موجود ہے سلام قول من رب رحیم پارہ تئیس یاسین شریف کے اندر اٹھاون نمبر کی یہ سورہ ہے آپ اس کو پڑھتے رہیں آپ جیادہ سے جیادہ پڑھیں جب تک آپ کا جی لگے پڑھنے میں وہاں تک پڑھتے رہیں انشاء اللہ تعالی آپ ہر وبا سے آپ محفوظ رہیں گے سوال نمبر نو ہے دشمن کی زبان بند کرنے کا عمل کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دشمن دشمنی پر آمادہ ہے اور بہت ہی سڑی گلی گالیاں بکتا ہے بہت بس زبانی کرتا ہے تو اس کی زبان کو بند کرنے کا عمل کیا ہے بزرگان عدی نے رشاد فرماتے ہیں پارہ نمبر بائیس سورہ یاسین آپ سورہ یاسین کو پینسٹھ ہزار سورہ یاسین کی پینسٹھ چھانسٹھ اور سڑھ سٹھ سورہ یاسین کی پینسٹھ چھانسٹھ اور سڑھ سٹھ یہ تینوں آیتوں کو ایک سو گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر آپ دعا کریں یہ عمل ایک کس دن تک کریں انشاء اللہ تعالی دشمن کی زبان خاموش ہو جائے گی وہ بد زبانی کرنا بند کر دے گا سوال نمبر دس تعمیری کام میں رکاوٹ نہ آئے اس کا کیا عمل ہے اپنا مکان بنا رہے ہیں یا دکان بنا رہے ہیں یا کوئی اور چیز ڈر ہے کہ شروع کروں گا تو کبھی کنٹرکٹر جو ہے دھوکہ دے گا کبھی نگر پالی کا کی جانب سے کوئی پروبلیم آئے گا قانونی کوئی اڑچن آئے گی تو ان ساری وجوہات کی بنیاد تو یہ کام نہ رکے اور کام ہو جائے اس کے لئے کیا عمل ہے بزرگان ایدین ارشاد فرماتے ہیں یا مبدیعو یا مبدیو یا مبدیو آپ چھپن سو مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر کام شروع کریں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے لیکن چھپن سو مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر دروش شریف ہر ایک عمل کے ساتھ اول آخر دروش شریف پڑھ لیا کریں دروش شریف کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی تو یا مبدیو یا مبدیو آپ چھپن سو مرتبہ پانچ ہزار چھہ سو مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کام شروع کریں انشاءاللہ آپ کا کام نہیں رکے گا سوال نمبر گیارہ دکان مکان میں برکت کے لیے کیا علاج ہے دکان کر رہے ہیں دکان میں کسی بھی صورت میں برکت نہیں ہو رہی ترقی نہیں مل رہی مکان کے اندر بھی رہ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی برکت نظر نہیں آتی خسارہ ہی خسارہ تو لہٰذا اس کے لیے کیا علاج ہے پارہ نمبر تئیس سورہ سواد پارہ نمبر تئیس سورہ سواد اس کی پینتیس سے لے کر کے انچالیس نمبر تک کی آیت کریمہ کو آپ کاغذ پہ لکھوا لیں اور لکھوا کر کے آپ ایک کاغذ مکان کے اندر کہیں لگا دیں اور ایک دکان میں لگا دیں پھر سے سن لیں پارہ نمبر تئیس سورہ سواد پینتیس سے لے کے انچالیس نمبر تک کی آیت کریمہ کو آپ کاغذ پہ لکھ لیں اور لکھ نے کے بعد ایک کاغذ مکان میں اور ایک کاغذ دکان میں آپ لگا دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گھر میں اور آپ کی دکان میں آپ برکت نظر آئے گی اور ساری حرکتیں دور ہو جائے گی آج کی اس محفل کا یہ آخری سوال ہے بارہ نمبر کا بارہ سوال ہے جادو سے بچنے کا عمل آپ بتائیے ہمارے یہاں جادو ہو چکا ہے تو اس سے بچنے کا عمل کیا ہے بزرگان نجی نے رشاد فرماتے ہیں یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو صبح و شام دونوں وقت آپ سات سات مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر کے گھر کے اندر آپ اس کو دم کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جو ہے وہ جادو سے پاک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور کلام پاک کی مقدس آیت کریمہ کے وسیلے اور اللہ جل شانہو کے مقدس ناموں کے وسیلے کامیابی عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ